ایک کشام ہے جو جنب افروز آئے آپ کے سامنے ہیں عرق کے لئے ظاہر ہے ایکنے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے کیونکہ باہر سے آنے والے حضرات جو ہیں انہوں نے ایک طویل سفر کرنا ہے تو مقصد وقت کے لئے اب میں تعاوت کے کلام دیتا ہوں جراد علامہ موطرم سفدر رضا فادر صاحب سے جو گدرات سے آئے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور افادات عالیت سے مستفیر سرمائیں جراد علامہ سفدر رضا فادر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالى في قرآن الحقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا يجید اللہ اللہ انہوں مغرمسا آمن كیتے ویتہركم تکیرا صدق اللہ اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 سمجھانا صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ سردار کے تباستر سے حضور کے اصلاف جانسات اور جو نوازشے ہوئی اور اطائے ہوئی وہ اپنی جگہ پر برخات ہوئے لیکن جس فضل و عیسان کا ذکر اللہ تعالیٰ قلمہ حسن کے ذریعے سے کرتا ہے وہ کنمر حسن کے ذریعہ سے تو فضل و عیسان ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسن کے طاقت جن کی فضیدت اور جن کی تطہیر بیان ہو رہی ہے وہ حسن کسی اور کے بیے ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ اطلاح تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ایک پورا مرانی صلصہ دے جائے جائے جس کی پہلی کری حضرت آرنس کا روصہ اور یہ مرانی صلصہ قریبہ قریبہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے آیا اور اطلاح تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو روح زمین پر پسلے خواہدوں سے سم سے زیادہ ان کو فضیدت آتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ کا انبیاء علیہ السلام کی اولادوں کو فضیدت کو عطا فرمائی گے لیکن جو دوتھوں پر حبید خدا کی آدھے بیٹھ پر ہوا وہ انبیاء علیہ السلام کی اولادوں پر بھی نہیں تارا تقبلی تارا رسلہ نارا حضرین ناریہ غصیہ نرہ شاہر ندیاء بنی اسرائیین نعمتی انتی انتی انتو علیہ وانتی فترتکو علیہ السلام کہ اولاد یعبوب علیہ السلام کو ہم نے آلمین پر کائنات کے تمام اثرات پر فضیدت آتا فرمائی ہے لیکن یہ فضیدت تو ہے لیکن تتہیر نہیں تتہیر صرف خوراہ مصطفیٰ کے لیے تتہیر اہل بیعت مصطفیٰ کے لیے خان کے عزو سلام نہیں جب اہل بیعت کا ذکر فرمایا تو دس اہدر بیعت کیا ہے اہدر بیعت اگر صرف پیر ہوتا تو مانا یہ ہوتا کہ یہ کچھ آم دھر ہے لیکن عزو لام کا پیر پر ہونا اس بات کی درید ہے کہ اندہ کے ہاں یہ آم دھر نہیں بڑا خاص دھر ہے اندہ دعویٰ اس کو خاص کر رہا ہے اہدر بیعت آنف لام مارفہ کا یہ آم دھر نہیں یہ خاص دھر ہے اور یہ ایسا خاص دھر ہے کہ سرکار اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجموع کو خطاب کرتے ہوئے ارشاہ فرمایا اے میرے غلاموں بتائیے میں کون ہوں بتائیے میں کون ہوں آلو انتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکس مواف ہو کے غلام علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن سرکار میں اس کے جواب میں ارشاہ فرمایا وہ تو تم مان چکے میں رسول اللہ ہوں اور محمد رسول اللہ پائے کر تم کو ایمان نصیب ہوا لیکن آج میں اثار رسالت اور نبوت کی جہت اور سیمت سے نہیں ہے بلکہ ایک اور سندھ سے اور وہ سندھ ہے میرا نصد میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا ہوں عبداللہ کا پوتا ہوں سرکار نے ارشاہ فرمایا کہ اندہ مالا نے زمین کو پیدا فرمایا اور زمین پر مختلف خاندان بنایا لیکن سب سے افضل اور سب سے پہتری خاندان میں مجھے پیدا فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس زمین پر خاندان بنایا ان گھروں میں سب سے عالی سب سے افضل سب سے بیدر گھر میرا گھر ہے جس گھر میں میں آیا عبداللہ کا اینات میں اس گھر کے بنابر کسی کا پر نہیں ہو سکتا تو گھروں میں اس گھروں میں بسنے والے برابر کیسے ہوتا ہے جس طرح ہے دے مجھل ہیں دے مجھل ہے کائنات میں کوئی گھر اس گھر کے مصابی نہیں ہو سکتا اسی طرح قائلات کے تمام گھروں میں بسنے والے اس گھر میں رہنے والوں کا قابل نہیں ہو سکتے فرمایا کہ ہم نے ہارے بیعت کون نہیں جانتا یہاں مندق کو فلسفہ بیار کرنا مقصود لیں ہم تو یہاں سیدی ومرشدی کو اپنا سبق سنانے کے لیے آتے ہیں ہماری دوستگی ہو جائے تصحیح ہو جائے کون نہیں جانتا اہلی مدال چاہتے ہیں کہ اہلی مدال کا دفت مشترق ہے اور مشترق نفت وہ ہوتا ہے جو متعدد المانہ ہوتا ہے کئی مانوں پر وہ دلال کرتا ہے لیکن نفت مشترق جو متعدد المانہ ہو اس کا مانہ تعیون کرنے کے لیے کون سا کرینا چاہیے اور اگر قائلات کے رسول صندق نہ ہوانے والی صدق ایک دفت سے مشترق کا مانہ تعیون کرنے ہیں تو کیا اس تعیون پر اور تعیین پر کیا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی تصریح و توزیر کرتا ہے حضور اگر ایک مانہ تعیون کرتے ہیں تعیون کیسے ہوتا ہے دفت سے حضرت بیع انما یعین اللہ کے تحر حضرت سیدہ امی صلی اللہ علیہ و تعالی سیدہ امیر قومی دین آئیسہ رضی اللہ علیہ و تعالی یہ دون دینی اسے روایت ہے شہان ستہ میں وہی اُدھرے کہ فرماتی ہے کہ جب سرکار مہارم صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے گھر میں تشریح فرما دے جاہاں علی یو علی تشریح اللہ